اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ناظرین اکرام سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے جس کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ماہ سفر کے متعلق ایک طرف تو بہت سی تہمات اور برشکونیاں اور دوسری طرف اس کے بارے میں خود سختہ حال بھی تلاش کر دی گئے ہیں مثلا اس ماہ میں شادی نہ کرنا سفر نہ کرنا کاروبار کا آغاز نہ کرنا اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھنا اس کی تیرہ تاریخ کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹال جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حصیت نہیں ہے ناظرین کرام سورہ بکرہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے لوگ آپ سے چاند کے گھنٹے اور سورہ بکرہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بنانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ اعتمام فرمایا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے چاند اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ذابطہ کاب بند ہے اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی نخاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوصت کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے